اسلام علیکم دوستو دوستو اس ملک میں طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ خود کو قانون سے بارہ تر سمجھتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک یا قوم کے محذب ہونے یا نہ ہونے کی سب سے اہم قسوٹی یہ ہے کہ اس میں قانون کی حکمرانی اور قانونی مساوات کے تصورات کا عملی طور پر کس حد تک اطلاق ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے امتیں اس لیے حلاق ہوئیں کہ وہ کمزور کو تو سزا دے دی تھی لیکن ان کے طاقتور لوگ قانون کے سواملے جواب دے نہیں ہوتے تھے اور رپورٹ کے مطابق جو دوہزار اکیس میں ایک رپورٹ آئی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دوہزار اکیس کی کرپشن کے متعلق جو پاکستان کے حوالے سے جو رپورٹ میں بتائی گئے کہ قانون کی عملداری اور انصاف کے حوالے سے دنیا کے ممالک کی فیرست میں پاکستان ایک سو چوبیس میں نمبر پھیر ہے اور چونکہ سزاؤں پر عملدرامت اور احتساب کا فقدان ہے لہٰذا کرپشن کے مسائل بدستور موجود ہیں اور بوسیدہ عدالتی نظام نے اس ملک کو بدعنوان ملکوں میں پہلی ان دس پوزیشن پر دسویں نمبر پر لاکر کھڑا کر دیا ہے چلے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلے دسویں نمبر ہی سہی کسی جگہ پہ تو آپ پاکستان نے کوئی اس پوزیشن میں نمائی کردار ادا کیا کلپشن میں ہی سہی آج ایک اخبار میں میں نے جب شہسرخی پڑھی اور شہسرخی کا عنوان تھا کہ سیالکورٹ موٹر وے پر انصداد دشتگردی عدالت کے جج کی گاڑی رکھنے پر دو اہلکار موتر سیالکورٹ موٹر وے پر انصداد دشتگردی ایٹی سی کے جج کی گاڑی رکھنے پر موٹر وے پولیس نے دو انسپیکٹرز موتل کر دیے گئے موٹر وے پولیس نے واقعات کی تحقیقات شروع کر دی یہ اس کا بسیکل مہن تھا میں چونگ گیا انصداد دشتگردی عدالت کے جج اجاز بھٹر اپنی فیملی کے ہمراہ سیالکورٹ سے وہ لاہور آ رہے تھے تو لاہور سے آتے ہوئے سیالکورٹ موٹر وے پر چونکہ دھن تھی اس لیے اس موٹر وے کو بند کر رکھا تھا تاہم دشتگردی استاد دشتگردی کے جج اجاز بھٹر نے کازیو سکوارڈ تھا اس نے بیریئر کو ہٹایا اور زبردستی بیریئر کو ہٹایا جس پر موٹر وے پولیس نے مرید کے انٹرچینج کے مقام پر انہیں روک دیا اور موٹر وے پولیس کے اس طرز عمل پر ایٹی سی جج جو ہے وہ برم ہو گئے سخپہ ہو گئے اور ان کی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی حاکمیت و طاقت کو اور ان کی انہا کو ٹھیس پہنچی ہے پولیس والوں کو جو موٹر وے پولیس کے لوگ اہل کاران تھے ان کے سامنے اس نے کہا کہ آج ادارت میں یہیں لگاؤں گا اور ہائی کورٹ بھی یہاں آ کر ہی فیصلہ کرے گی اس باقی کے حوالے سے ڈی آئی جی موٹر پول وے پولیس محبوب اسلم کا کہنا ہے کہ جج کو چالیس منٹ تک غلط رکا گیا تھا اب یہ ہوا کہ ستنہ کلومیٹر انہوں نے کہا کہ اس کو جب سفر تیہ کر لیا تھا تو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا موٹر پہ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث دو سبلسپیکٹرز کو محتل کر دیا گیا ہے اور انکوائری کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے پاکستان میں دوستو قانون ایک ایسی جال کے ماند ہے جس میں ویشی اور تند خود جانور جال کو توڑ کر نکل جاتے ہیں لیکن کمزور اس پہ پھنس کر رہ جاتے ہیں مجید افسوس اجاز موٹر پہ نہیں جو طاقت اور اختیار کے نشے میں اپنے سے کمزور کو کچھلنا اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن افسوس موٹر پولیس کے ڈی آئی جی محبوب اسلم پر ضرور ہے جو اپنے دو سب انسپیکٹرز کو اپنی فرائز کی رہگی پر شاباز دینے کی بجائے اور ان کو تحافظ نہ دے سکے بلکہ انہیں معطل کر دیا آئی جی موٹر پولیس ضرف کارچیمہ صاحب ہوتے تھے اور انہوں نے ایک ایس او پی تیار کیا جس بھی موٹر پولیس اور کچھ آثارٹیز جو پاکستان کی تھی ان کے درمیان ایک ایس او پی اسٹرنٹ آپریٹنگ پرسیجر تیار ہوا اس لیے اس میں کہا گیا کہ تیذ رفتاری یا ٹرافک کی خلاف ورزی پر جنرلز کو اور ججز کو اور پارلیمنٹیرینز کو کا چران کیا جائے گا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس محکمے میں ایک نامرد اور بزدر انسان کو اس پوزیشن پر بٹھا دیا گیا ہے جو اپنے سے طاقتور شخص کے سامنے خوف زدہ ہو کر دبک کر بیٹھ جاتا ہے ان میں کچھ غیرت اور حمیت باقی ہے تو یہ عام لوگوں پر بھی قانون کی عملداری کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک جو اس نے ججز کے لیے کیا ورنہ اس کے لیے بہتر یہی ہے ان موطل شدہ افسران کو لوکری پر بحال کرے اور ثابت کر دے کہ کوئی قانون سے بالاتا نہیں اور ججز صاحب کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ بیریئر توڑنا بھی قانون توڑنے کے مترادف تھا کیونکہ جب بیریئر لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے تو ججز صاحب سے یہ استفسار کرنا چاہیے ہائی کورٹ کو اس پر انکوئری کروانی چاہیے ججز صاحب کے لیے کہ انہیں کس طاقت کے زون میں انہوں نے بیریئر کو ہٹایا تو یہ ہمارے پاکستان میں ایک چھوٹی سی مثال ہے یہی مثال ہم نے دکھا کہ لاہور ہی میں ایک پاکستان فوج کے ایک میجر جنرل تھے وہ اپنی ان کی فیملی وہ خود بھی اس گاڑی میں نہیں تھے ان کی فیملی جا رہی تھی انہوں نے کالشیشے کالے کیے ہوئے تھے اپنے تو سب انسپیکٹر سطح کا ایک ٹریفک ورڈن نے ان کی گاڑی کو روکا تو ان کا چاران کیا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ڈی آئی جی اور ایس ایس پی تبدیل ہوئے بلکہ انہوں نے اس ورڈ ٹریفک ورڈن اور دوسری افسران کلاف مقدمہ دلج کیا ان کو حوالات میں دے دیا گیا اور وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے اور اب بہت عرصے تک وہ لپنوکری پر بحال نہ ہو سکے اور اگر یہی صورتحال ہے اور قانون صرف غریبوں کے لیے ہے تو عام انسانوں کے لیے ہے تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے میں یہ سمجھتا ہوں قانون کی عمل داری نہیں ہو سکتی تو پھر اس قانون کی نفاظ کے ڈھنڈولہ پیٹنے سے بہتر ہے آپ یہ کہہ دے کہ فلا فلا ایتھارٹی کے حامل لوگ قانون سے بالاتر ہیں وہ قانون توڑ سکتے ہیں کسی کو مارتے ہیں اور یہ ایسا ہوتا ہی رہا ہے اور ہوتا ہے یہ ایک ایسی روایت ہے جو بہتر سال تیہتر سال سے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وہ چل رہا ہے تو اس کے لیے اگر اس پاکستان پر کسی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ جب بغیر مک جورب جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو وہ عام جو انسان ہے جو کنسنڈ رہتا ہے وہ وہاں بہت مطمئن ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہاں قانون کی عمل داری ہے وہاں عام انسان کو بھی اگر وزیر اعظم کیوں پہ لگا ہوا ہے عام انسان کیوں پہ لگا ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم اور وہاں کے جو حکمران طبقہ ہے جو باختیار طبقہ ہے وہ بھی کیوں میں لگا ہوتا ہے تو وہاں کوئی کسی کو استحصال اس انداز سے نہیں کر سکتا قانون کی عمل داری جس ملک میں ہوتی ہے جس قوموں میں ہوتی ہے جس سماج میں نافذ ہوتی ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اب آپ سے اجازت اپنی آرہ سے ضرور نماز ہیے گا بہت شکریہ